اسلام علیکم آپ سب کا لائکوینڈر چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ اگر بھی داکار نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے لے جی آج میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں ایک وڈے مو والا پٹواری کھوتا جی ناظرین یہ پٹواری کھوتا جسے آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں بڑا وڈا فنکار سب اس کی عزت کرتے تھے مجتمیت جی ہاں لیکن جیسی پتا لگا کہ یہ بڑا وڈا پٹواری ہے اور کوئی موقع جانے نہیں دیتا جہاں پر اس نے عمران خان کے خلاف بکواس نہ کی ہو مغلزات نہ بکے ہوں اور یہ اس کا پھر سرچ کی گئی پتا کیا گیا کہ یار یہ کیا چکر ہے تو سمجھ آئی ایک بڑا وڈا پٹواری ہے اور شریف خاندان کا لے پالک ہے شریف خاندان کے تلوے چاٹنے والا چپڑا سی ایسی وڈے مو اور اس کی زبان بھی اتنی بڑی ہے جو کہ ہمیشہ جھوٹ اور مغلزات بولتی ہیں جو ہم اس کو دیکھتے ہیں سکرپٹ لکھا ہوا سارا جو ہے ڈراموں میں اداکاری کرتا ہے ٹھیک اچھی بات ہے لیکن انسان کیسا ہے انسان اس قدر تھکا ہوا گرا ہوا اور زلالت میں اٹا ہوا انسان ہے کہ ان کی یہ دیکھ کے دکھ ہو تھا کہ جتنا بڑا نام اتنا بڑی عزت ملی لیکن تو کہاں گرا پٹواریوں کی جھولی میں گر گیا نواز شریف جیسے چور لٹیرے کی جھولی میں گر گیا اور زرداری جیسے ڈکیت کی تریفیں گرتا پھر رہا وہ بھی میں آپ کو ابھی سنواتا ہوں بھی بتاتا بھی ان کس نے کہا گیا لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ جو اس کا موہ نا جنہ وڈہ اس کا موہ ہے بغیرت کا اس سے زیادہ وڈہ اس کے اندر جانا گند چھپا ہو حسد کینا بغیرتی پٹواریزم سارا بھرا ہوا اس کے دماغ میں بوسا بھرا ہوا آپ کہہ لیں کی بڑے کہتے ہیں جیدہ جتنا بڑا موہ ہوگا دماغ میں اتنا بڑا بوسا بھرا ہوگا صرف پٹواریوں کے لیے ہاں یہ دو سے بھی ہو سکتے ہیں بڑے موہ والے لیکن یہ اس کا خاص یہ بات ہے اب اس نے بکوا ساتھ کی ہیں جناب افتاب اقبال صاحب کے خلاف اور عجیب جھوٹ بولیں آپ بیٹھ کے یقین کرو بندے کو میں اس کا پروگرم تو میں دیکھتا ہی نہیں نہ میں حسبیال دیکھتا ہوں نہ میں اس کو پروگرم دیکھتا ہوں کلیپ ایک سوچل میڈیا پر چل رہا وہ مجھے سنا میر جو آنا دماغ ایک دم اڑ گیا میرا کہ یار یہ بڑا بغیرت آدمی ہے یار مطلب جس نے تمہارے ساتھ بیٹھ کے تمہیں بنایا تمہیں ٹھیک ہے تم فنکار تھے لیکن جو کچھ کیا اس نے تمہارے لیے تمہیں ساتھ بٹھا کر ٹھیک ہے اگر آفتاب اقبال صاحب وہ شور نہ شروع کرتے حسبیال یہ آج بھی دھکے کھا رہا ہوتا ہے تھیٹروں کے باہر ٹھیک ہے وہاں پر وہ نائٹ ٹائم ڈرامے کر رہا ہوتا ہے جھکتے کھا رہا ہوتا ہوتا ہوتے مو والے بغیرت کی طرح یعنی جو یہ یہ جھکتہ پڑتی ہے جس کو یہ ہو رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ کسی ڈرامے میں اس کام کو مل جاتا لیکن اتنی عزت اتنی سارا اس کو کچھ ملا جانا وہ صرف آفتاب اقبال صاحب جو تھے انہوں نے سارا کچھ لیکن ان کے خلاف بکواز کرنی شروع کر دیا اب یہ بکواز کیوں کر رہا ہے اور جھوٹ کیوں بول رہا ہے کہہ رہا کہ جی آفتاب اقبال صاحب جانا اپنے آپ کو بڑا سمجھ دیا جی اور ان کو کس نے رائٹ دیا جی کہ وہ نیسائیڈ کر سکیں کون بڑا فنکار ہے کون چھوٹا فنکار ہے کون نہیں ہے انہوں نے کہا جی کسی جگہ پر کہ جی امان اللہ بہت بڑا فنکار ہے جی اب اس کو کیا مرچے لگی یار امان اللہ خان اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے وہ دنیا سے پردہ کرنے یہ تو خوش ہونے والی بات ہے اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا بلکہ خود کہنا چاہیے تھا کہ واقعی یار امان اللہ اللہ تعالیٰ سے جنت نصیب کرے بہت بڑا فنکار تھا لیکن اتنی جیلسی اتنا گند اس کے اندر اس وڈے مو والے پٹواری کے اندر بھرا پڑا ہے کہ اس کو وہ بھی جو ہے نا وہ قبول نہیں حضم نہیں ہوتا کہ جی وہ دنیا سے چلا گیا اس کی طریف کی ہوگی ہے جی میری کیوں نہیں کر دی جی طریف آفتاب اقبال کون ہوتے ہیں حالانکہ انہوں نے بڑا اچھا بڑا خوبصورتی سے انہوں نے جواب دیا اس کو بڑے تحمل سے انہوں نے جواب دیا حالانکہ میں بھی حران تھا کہ یار بڑا ملائم قسم انہوں کا جواب دیا ہے لیکن وہ جتنی بڑی شخصیت ہے آفتاب اقبال صاحب تو ویسے ہی ان کا جو رسپانس بھی ہونا تھا لیکن مجھے خاص طور پر غصہ آیا کہ یار اتنا بڑا بغیرت ہے اس کی تھوڑی سی نا ڈھول بجنا چاہیے اس کا بغیرت کا اس کے مو جتنا ڈھول بجنا چاہیے اس کا بغیرت کا حالانکہ آفتاب اقبال صاحب کے آپ کلپ نکال کے دیکھے نا پہلے ایک کلپ چل رہا ہے ہم سوشل میڈیا پر کہ آفتاب اقبال صاحب نے کیا کہا تھا کہ کون سب سے بڑا فنکار ہے اس بندے کو وڈے مو والے پٹواری کو ڈوب کے مار جانا چاہیے سنیں کیا کہہ رہے تھے آفتاب اقبال صاحب سر ایک بڑا مشکل سا سوال ہے اور مجھے پتہ اس کا جواب آپ ایسے دیکھیں آپ کی ٹیم سے جو لوگ الگ ہوئے مختلف جگہوں پر شوز کر رہے ہیں ان میں سے سب سے اچھا پر فارم اب تک کون کر رہا تھا کر رہا ہے ہے یہ تھا سیدھی سی بات ہے کہ مجھ سے الگ ہونے والوں میں جو سب سے تگڑا تھا وہ اب بھی سب سے تگڑا ہے ہوا سوہل حمد ایک ایسا جہاز ہے کہ تم لوگوں کی مثالیں جہازوں کی دیتا ہوں جنگی جہازوں کی جو باقیت ہے ایک ایسا انجن ہے جو تربو ہے وہ ایسا تربو ہے کہ جو عام لوگ ہوتے نہیں ہیں وہ تربو انجن ہے بڑا باکمال ہے اور صرف جب آپ ساتھ تھے تو اس وقت وہ تربو انجن نہیں تھا اس وقت وہ کرائیوجینک تھا تو کرائیوجینک جو ہے وہ اس سے بھی میں اب بھی سوہل حمد کے ساتھ بیٹھ جاؤں اب میں اس سے کچھ بھی نہ بتاؤں میں نے تو صرف چیز کو لے کے اس طرف لے جانا ہوتا ہے بس صرف یعنی آپ کو انجن سٹارٹ کرنا آتا ہے میں جے صرف ڈیریکشن دینی آتی ہے آپ ڈیریکٹ کر دیں کہ کس طرف امان اللہ کو بھی موسلی ہم ڈیریکٹ ہی کرتے تھے بلکل سے آگے پھر اس نے اپنا جہان خود پیدا کرنا ہوتا ہے تو سوہل حمد بلا شرکتیں غیرے اس وقت دیکھیں یاری اس میں آپ کو کہیں نظر آیا ہو کہ آپ تابقبال صاحب کے اندر کوئی تکبر ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس میں آپ کو لگے کہ یار یہ بڑا بننے کی کوشش کرنے حالانکہ وہ جو سامنے بیٹھے ہیں کچھ وہ کہہ بھی رہے ہیں آپ تابقبال سے کہ آپ وہ ہیں جو انجن سٹارٹ کرتے ہیں مین اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ کریڈٹ بھی نہیں لے رہے حالانکہ یہ وقت وقی صحیح ہے کہ یہ انجن سٹارٹ یہی کرتے ہیں لیکن انہوں نے یہ کریڈٹ بھی نہیں لیا انہوں نے کہا نہیں میں صرف ڈیریکشن دیتا ہوں کرتا ہے وہ یار کتنا انہوں نے کہا کہ سوہیل احمد یہ سب سے بڑا جو ہے نا وہ فنکار ہے اتنی عزت اتنا مقام دیا اور آج یہ بھول گیا یہ بیٹھا وہ کہہ رہا کہ یہ مان اللہ کو دے دیا مجھے نہیں دیا حالانکہ اس کے بارے میں بات کری اس کا ہمیں صاف پتہ لگتا ہے کہ بھائی کس کی نیت میں کھوٹ ہے اور کون بغیرت ہے کون وٹے مو والا پٹواری بھکاؤ مال کس کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہا ہے ہمیں نظر آ رہا ہے آفتاب اقوال کس کے خلاف ہے ان چورہ لٹیروں کے یہ چاہے جو بھی اس چورہ لٹیروں وہ تو اتنا سپیسیفک جاتے بھی نہیں ہیں پھر بھی بڑے رام سے بڑے پیار سے بات کرتے ہیں اور ان چورہ لٹیروں کا بینڈ بجاتے ہیں وہ اپنے پروگراموں میں بھی اب یہ اس کو یہ وٹ ہے اس کو یہ اس کو یہ نہیں ہے کیونکہ یہ تو جھوٹ بولا نا اس نے ہر چیز اس کی جھوٹ ہے جو اس نے کہا کہ وہ جی اپنا اب بڑا پیش کرتے ہیں ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے لوگ اور وہ واہ واہ کرتے رہتے ہیں اس جیسے دو نمبر آدمی سے تو آپ کے یہی توقع رکھ سکتے ہیں یہی بات کرے گا لیکن بڑے بڑے لوگ حکیم کیجئے کہ آپ تعب اقبال صاحب کیا آپ کو تھوڑی جواب سنا دیتا ہوں آپ کو ذرا سمجھ آجائے گا کہ یار یہ بندہ کتنا جھوٹا یہ بڑے مو والا پٹواری ذرا سنیں یہ سنیں ذرا کہ سوہل احمد بیٹھے بٹھا ہے سیخ پا ہوگئے آپ کا یہ کہنا کہ بھی تم کون ہوتے ہو کمپیئر کرنے والے جو آفتہ بھی اقبال کہتے ہیں نا جی امان اللہ خان یا فلان فلان ایک تو وہ کٹیگرائز کرنے والا کون ہوتا ہے کیوں جی میں کمپیئر کیوں نہیں کر سکتا میری لاتہ ہے نہیں کیا وجہ میں کمپیئر کیوں نہیں کر سکتا آپ اگر کر سکتے ہیں تو آپ کو سرخاب کا پر لگا ہوا ہے ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی میرے نزدیک تو امانت چند بھی بہت بڑا ایکٹر ہو سکتا ہے یہ تو اپنی اپنی پسند بھائی میں بھی اپنی پسند کا اظہار کر رہا ہوں گفتگو کرتا ہوا نا ایسے چوڑا ہوا ہوتا ہے اور مجھے بڑا ہسا آ رہا ہوتا ہے بڑا اپنی گھڑیاں دکھا کر اپنے جوتے دکھا کر امپریس کرتا ہے اور وہ بچارے سامنے کس قدر تحکیر تھی آپ کی اس گفتگو میں کہ وہ سامنے چھوٹے چھوٹے بچارے مصوم اپنی تھوڑی تھوڑی فیسے لینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کے سامنے جو بچارے بچے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی فیس کے لیے کیا بات ہے کیا کہنے جی 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 وہ کرتے جا رہے ہیں آپ کی اطلاح کے لیے عرض ہے کہ یہاں پینتتس پینتس لاکھ روپےہ بھی چھوٹی تھوڑی فیس لینے میرے آگے بیٹھے ہوتے ہیں آپ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں پتہ نہیں کن بیچاروں کو بیچارے سمجھ رہے ہیں میں بڑا حیران ہوتا ہوں انفرمیشن کے اس لیول پہ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ کافی لمبا تفصیلی جواب ہے لیکن میں نے کہا میں آپ کو تھوڑا سا سنا دوں بڑے اچھے انداز میں انہوں نے اس کو جواب دیا اس بغیرت کو لیکن اس کی تکلیف جو ہے نا وہ مجھے سمجھ آ رہی ہے اس کی تکلیف یہ نہیں ہے کہ آفتاب اکوال صاحب نے کیا کہا کیا نہیں اس کی تکلیف ہے اس کے مرشدوں کی طرف سے کیونکہ آفتاب اکوال ان کے مرشدوں کو جو ہے نا وہ جو چور لٹے رہے ہیں وہ جو نواز شریف آیا بیٹھا پاکستان اس نے اب ملنے جانا ان سے ٹھیک ہے اب ان کی فرمائش بھی آئی ہوگی کہ جی ملنے تو آ رہے ہیں اب جو ہمارے خلاف ہے ذرا ان کے خلاف بھی جو چل باتیں کر دیں تو ان کے خلاف آفتاب اکوال کے ساتھ سچ تو تھا نہیں اس کے پاس تو جھوٹی بولنا تھا بکواس ہی کرنی تھی تو اس وڈے مو والے بھہرت پٹھواری نے بکواس کی اب جا کے ملے گا اپنے مرشدوں سے چوروں لٹے رہوں سے جہاں اس کا جو خمیر ہے اس کا تو یہ بات یہ کرنے والی یہ ہے کہ بھی کوئی بھہرتی کی انتہا ہوتی ہے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے کوئی اتنے وڈے مو کے ساتھ اتنے اتنے بڑے جھوٹ بولنے اور بہت ساری چیزیں ہیں اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے جو اس نے بکواس کی ہے لیکن ابھی ٹائم کا زیادہ اتنی بات بڑی ہے کہ یہ موٹے دماغ والا موٹی سوچ والا وڈے مو والا بھہرت کا پٹھواری ہے اور تجھے نہیں پھاندی لگی سمجھے اور جیپٹی ہوئے اور لیاوئے ڈالا چلائے چکے وڈے مو والے پٹھواری میں ہو